بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے موجود ہیں جس طرح سے ہم نے اسامہ ستی کے کیس کو گلوریفائی کیا اسی طرح سانیہ مچ بھی ایک نہائیت ہی دلخراش واقع ہے جس نے پوری قوم کو غمزادہ کیا اسی سلسلے میں سانیہ مچ کے سلسلے میں کوئٹہ مغربی بائی پاس پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے تا وقت ریکارڈنگ ٹھٹھرتی سردی میں لوہاہکین اپنی میتوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ کراچی لاہور دیگر شہروں میں بھی سیمبولیکلی اور عملی طور پر احتجاج شروع ہے یہاں اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے بھی مظاہرین موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کا بنیادی موقف کیا ہے تو سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا موقف ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہاں جانا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے آج جانا کیوں ضروری ہے تدفین کے لیے جانا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ہماری ماں ہے ہماری بہن ہے مائنس ترٹی سنٹیگریڈ لاسٹ نائٹ کوئٹا میں ٹیمپریچر تھا تو اس کے علاوہ یہ پچھلے بیس سالوں سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یہ کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے پچھلے بیس سالوں سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے جو آج اس نے بلیک میلنگ میں وہ کہا ہے تو عمران خان کو جانا چاہیے خان صاحب کو جانا خان صاحب کے نہ جانے تک تدفین نہیں ہوگی نہ جانے تک تدفین نہیں ہوگی اب یہ درنہ یہ انٹرنیشنل ہو چکا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ تمام ہزارہ قوم کو کال کریں گے پاکستان کے جہا جہا پہ جو ایمبیسیز ہیں ہم وہاں پہ ان کے ایمبیسیز کے سامنے درنہ دیں گے ایک مفروضہ ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرض کریں عمران خان صاحب اگلے سات دن ہزارہ کوئٹہ ادھر نہیں جاتے تو سات دن تیس دن جب تک عمران خان نہیں جائے گا تو تب تک تدفین نہیں ہوگی تو آپ نہیں سمجھتے کہ بقول عمران خان صاحب نے بھی یہ کونسپٹ دیا کہ اب تدفین کر دیں اس کے بعد مذاکرات ہو جائیں گے یہ اس کو جو ہے بالکل سیریس نہیں لے رہے یہ بلوچستان کو بلوچستان خصوصا ہزارہ قوم کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ اس کو بالکل یہ نہیں لے رہا یا آپ پنجاب میں کوئی ایک آدمی مر جائے کوئی ایک حادثہ ہو جائے تو یہ اس کا واویلا مچاتے جبکہ کوئٹہ بلوچستان اور ہزارہ قوم کو پچھلے بیس سالوں سے جو شکار دہشتگردی ہے دائی ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور جس طرح کا بے دردی سے ابھی مارا ان کو یہ کربلا کا واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ کربلا کا واقعہ ہے یہ دورایا گیا ہے اور یہ اس نے جو آج بیان دیا ہے یہ کہ میرے دربار میں آ کر یہاں آ کر یہ بالکل یزیدی بیان دیا ہے بالکل ہم واضح کر دیں کہ ہم ہزارہ برادری کے ساتھ ہیں جس طرح ملک پاکستان میں کہیں اور کوئی ہولناک واقعہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کے حق کے لیے ان کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اسی طرح ہم باحثیت قوم ملک پاکستان کی قوم ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑی ہے یہاں پہ یہ لوگ خواتین کے ساتھ شمع جلا کر بیٹھے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے با خدا ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ڈیمانڈ کر رہے یہ صرف عمران خان صاحب سے اس یقین دہانی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ خدا رہ ہمیں جینے دیا جائے اور ہزارہ برادری بھی جینے کا حق رکھتی ہے